معاشرے کے اندر آج یہی یقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے میں سوال کرتا ہوں اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا تنز کرنا نہیں ہے نہ ہی اسٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کا درست دیتے ہیں ہم تو درد کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی رہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پکڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائب سامنے رکھتے ہیں اللہ کے بندوں اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء اولیاء بزرگ مرنے کے بعد دنیا چھوڑنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سلاب آیا یا نہیں آیا آیا سندھ میں سلاب آیا بابا لال شہباز کلندر نے اس سلاب کو کیوں نہ روکا عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سلاب کو کیوں نہ روک لیا جنوبی پنجاب غرق ہوا بابا فرید کا دربا چاشڑاں غرق ہوا پنجاب کے بابے سندھ کے بابے بلوچستان کے بابے کراچی کے بابے دیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے یہ اللہ کی طرف سے مسئیبت آئی عذاب آیا پریشانی آئی ان بابوں نے کیوں نہ روک لی بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سلاب کی نظر ہو گئے غرق ہو گئے ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سلاب سے پہلے مزفر آباد کی سہیلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا اللہ کے لیے سوچئے یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں پیرانے پیر جلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبدالقادر یا غوث عبدالقادر غوث عادم پیر عبدالقادر جلانی تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے آلہ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث عادم پیر جلانی تو پیر جلانی تو بغداد میں دفن ہے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں اب جواب سنیے جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے پھر کہتے ہیں نہیں 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 بغداد قریب ہے موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقیہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے کہا استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوثِ آدم سے بڑا ہے سبحان اللہ قرمان جائے ان کے علم پر اور ان کے دلائل پر کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جلانی غوثِ آدم سے بڑا ہے کہا حضرت معاف کیجئے گا یہ تو موبائل ہے ایک سسٹم ہے نیٹ ورک ہے کمیونیکیشن ہے معاصلاتی نظام ہے کہا اچھا اچھا معاصلاتی نظام ہے روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ کہ یا غوث کہنا کیسا تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین سب یہوں سے کہتے آ رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے تب ہی آپ کہہ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں بابا شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں ہرچ کیا ہے یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں شیطان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی میں جس کو شرعی دلیل کہا جائے میں آپ کو دنیا بھی دلیل دیتا ہوں یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے غوث پاک تو بغداد میں وہ دور ہیں تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعود باللہ امن الشیطان الرجیم انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمانے لاحول پر ایک تیر چڑھائیں کمانے لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چڑھائیں چلا دیں لا حول ولا قوت الا باللہ الا علیج العظیم انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے استعیم بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہا گئے اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہونا اللہ دور ہے نزدیک بھی ہے دور بھی ہے دور کیسے جبکہ قرآن پاک میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں شہرک تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے تو اللہ تبارک با تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے اللہ تعالی قریب ترین ہے ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی تو یہ دور ہے کم کے دور سے سننا اس کی صفت ہوگئی ایک بات اور اگر دور سے سننا ہی محض اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے اور بالفلد اگر کوئی محض اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لئے ناممکن ہو آپ بغداد شریف کی بات کرتے ہیں بغداد کے کسی سنتا ہے بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا کرے گا نا تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیج کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا زیادہ دور نہیں ہے بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں تین سے چار گھنٹے کی فلائٹ ہے زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے کا راستہ ہے افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کیا آپ نے بھی کی ہوگی بہت سو نے کی ہوگی تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آواز ہے تو کہ روحانی کنیکشن میں کوئی جانی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشید آواز سن لیں کیا ساڑھے تین چار گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی دنیا بھر کو جو کچھ جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ملی کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام ان کا غلام باب المدینہ سے پکار ہے تو وہ شہر مدینہ میں سننے تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہیں کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہیں ہرگز 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 نہیں تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسیت کی کاٹ کر دی اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ بلکہ دیکھیں وہ سائنسی ترقی کا تو میں نے آپ کو ابھی ابھی خوشخبر ہی سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں مجھے تھے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ لحبیہ بھی چکٹی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس طرح انٹرنیٹ پر سبحان اللہ اس طرح انٹرنیٹ پر اس طرح انٹرنیٹ پر اس طرح انٹرنیٹ پر جرمنی سنگاپور کینیڈا قطر اسپین سویڈن ہونگ کونگ تو ان کو ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے گوست باگ سے بڑھ گیا نعوذ باللہ مندلک اب دیکھو اس وقت میں ہاتھی لا رہا ہوں الحمدللہ سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں تو کیا میں گوست باگ سے بڑھ گیا نہیں نہیں میں تو گوست باگ کے قدموں کی خاک کا بھی غلام خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں ہا کتوں ہوں جو کوئی ملا ان کے صدقے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر عدب پیار محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے پیر جلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا آج تو صبح اڑتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے بابے کی نظر پہلے دیتا ہے اور اسے پوچھو تھے سویرے سویری کہ نہ چپ کر جاں اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے یہ جو فوت ہوگے قبر میں دفن ہوگے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے غسل کے قابل نہیں تھے بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے یہ ڈیڈ بارڈی تھے مردہ تھے اور مردہ ہوگے زمین میں دفن ہوگے مرنے کے بعد ان کی اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا مردہ ہوگے